بہت سارے نبیوں پہ اللہ کی بہت مدد اتری ہے اور اسی لئے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے تو میں آپ کو کچھ ایونس بتاتی ہوں جو محرم میں ہوئے ہیں پہلا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور امہ اور اببہ کو پھر سے میدانِ عرفات میں ملایا گیا دوسرا نوح علیہ السلام کی کشتی جوری پہاڑ پہ جاکیٹی کی تیسرا موسیٰ علیہ السلام سمندر پار گر گئے اور فیرون وہیں ڈب گیا چوتھا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا اور اللہ نے ان کی خوب حواست کی پانچوہ ہمارے سب سے پیارے صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کی شہدت ہوئی اور آخر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے اور ان کے پورے اہلِ بیعت کی قربانی دی گئے تو یہ ایک ایسا یہ جو انسیڈنس جو ہوا ہے جو ایسی ساری قربانیاں ہیں جو ہمیں مرتے دم تک کا ہمیں یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے بہت سب سے اہم بات کیا تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو دنیا میں بتا دیا گیا تھا کہ وہ جنتی ہے وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہے لیکن تو بھی جنت کربلا کے میدان پر جنگ کے وقت انہوں نے جانتے وقت یہ پانچ ہزار لوگوں کا لشکر ہے اور جنگ ہے انہوں نے اپنی نماز نہیں چھوڑی کیونکہ وہ امت کو یہی پیغام دینا چاہتے تھے کہ جو بھی ہو نماز نہیں چھوڑنا تو یہ سب سے اہم بات ہے کچھ بھی ہو جائے ہم حق پہ رہے ہم اللہ کے حکم کو فالو کرے ہم سچائی پہ رہے کیونکہ نماز سب سے اوپر ہے سب سے اوپر ہے تو بس ہمیں اس چیز پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی نماز کو نہ چھوڑے کیونکہ جب ہم اپنی نماز نہیں چھوڑیں گے تو ہمارے حضرت حسین کی اور اہلِ بیعت کی جو قربانی ہیں تب جا کے صحیح معنی میں پوری ہوتی ہے تو ہم کوشش کریں کہ ہم ان قربانیوں کو ویلیو کریں اور اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف محرم کی دس دن نہیں ہے یا صرف ایک کہانی کے سن لیا اور ہم تھوڑے آسو بہا لیے آسو تو بے شک بہیں گے کیسے نہیں بہیں گے اہلِ بیعت کی قربانی اتنی بڑی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے خاطر اپنے پورے گھر کو قربان کر دیا اور ہم نماز کے لئے کھڑے نہیں ہو سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری میسج ہمیشہ یہ ہی تھا کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا میری امت نماز نہ چھوڑنا اور اس چیز کو اور اوپر کے لیول پہ لے کے گئے حضرت حسین کہ انہوں نے نماز نہیں چھوڑی جانتے وقت کہ سب کٹ رہے ہیں مر رہے ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑ کیونکہ اصل تو امت کو پیغام تھا کہ نماز نہیں چھوڑنا تو ہم کوشش کریں کہ نماز کی اہمیت ہم اپنی زندگی میں لائیں اور سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں کیسی نعمت دی ہے اگر ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ان سے واقعی وہ محبت رکھتے ہیں ہم اگر ان کی اہلِ بیعت سے یہ محبت رکھتے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی بھی بدلیں نماز کو وقت پہ ادا کریں پوری نماز سے پڑھیں وقت پہ پڑھیں اور اصل کی زندگی بدلنا ہے یہ صرف کچھ وقت ہم کچھ وقت کے لئے